ای ایو دل کی ٹائپ رائٹر میں بس چار حرف ہے کیا دے مین ہے بیتے ہو سکے تو لکھ لے میں پیادی دل کی ٹائپ رائٹر میں ہیلو گائز کیسے ہیں آپ امید دیکھیں سب خیریت سے ہوں گے ایک بار پھر ہم پوگرام آواز کے رنگ کے ساتھ حاضر ہیں اور آز ہم نے جس خوبصورت آواز کو اپنے پوگرام میں شامل کیا ہے وہ کسی تعرف کا محتاج نہیں جی ہم بات کریں گے لیجنڈ ورس ٹائلز سنگر احمد رفتی کی اب تک ہماری فلمی سنت کے مختلف شوہوں میں اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کرنے والی کافی شخصیات اس عالم رنگ و بھو سے رخصت ہو کر عبدی نیند سو چکی ہیں اور ان میں متحد شخصیات ایسی ہیں جن کا نعمل ودل صحیح معینوں میں اب تک پیدا نہ ہو سکا ان میں گلوکار احمد رشتی کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے احمد رشتی چوبیس اپریل انیس سو چونتیس کو نظام شاہی روڑ حیدرا باغن بھارت میں ان کا پورا نام سید احمد رشتی تھا ان کے والد کا نام منظور احمد تھا یہ سات بہن بھائی تھے ان میں ایک بہن اور چھے بھائی تھے احمد رشتی بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے احمد رشتی نے اپدائی تعلیم گوشہ ایمیل سیکنڈری سکول سے حاصل کی احمد رشتی جب چوتھی جماعت میں تھے ایک دن سکول میں کسی تقریب کا اتمام تھا پورا پنڈال مہمانوں سے بھرا ہوا تھا وزیر تعلیم کی زیر سرادہ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا اور احمد رشتی کو نات پڑھنے کے لئے بلایا گیا احمد رشتی نے جو نات پڑھی اس نات کے اشار یہ تھے وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والا مراد غریبوں کی بر لانے والا احمد رشتی کے آواز اور کلام کی سیر انگیزی نے سامین پر سیر تاری کر دیا اور سب نے انہیں خوب داد دی حیدر آباد دکن میں سیرت النبی وہ کرتے تھے ان جلسوں میں اکثر احمد رشتی کے آواز میں ہم دون آپ کے سلطلہ جاری رہا اسکول کی ہر مرکزی تقریبیں احمد رشتی جلوہ گر ہوتے اور اب سال احمد رشتی کو ہی نام بغیرہ ملتا ہو اللہ میرے کریوں کرم کا پھیرا مجھے بڑا بھروسہ تیرا اللہ میرے کریوں کرم کا پھیرا اللہ میرے کریوں کرم کا پھیرا تُو چاہے تو بستی بستی لہرائے ہری آلی خیت ہمارے سونا اگلے مہکے ڈالی ڈالی تیری رحمت کا سایا دھنیرا اللہ میرے کریوں کرم کا پھیرا مجھے بڑا بھروسہ تیرا اللہ میرے کریوں کرم کا پھیرا انیس سو باؤن میں امرشتی کے بڑے بھائی ارسلان صاحب نے اپنا ڈراما ابنے بسات پیش کیا اور امرشتی نے ابنے بسات کا مشکل ترین کردازہ کر کے سب کو حیرت میں ڈال دیا اسی سال چند فنکاروں نے فائن آرٹس اکیڈمی کی بنیاد رکھی جو آج بھی بھارت کی سب سے بڑی اکیڈمی ہے اس اکیڈمی کے دو سیلیکشن تھے ایک میوزک اور دوسرا ڈراما امرشتی کے یہ اداز آستے لے کہ وہ دونوں شیکشن کے اہم ترین میمبر تھے اور ان دونوں کی ایک فلم عبرت کا آغاز ہوا جس میں ارسلان کو آدھاکار اور امرشتی کو پیشت گلوکار شامل کیا گیا ہے یہ امرشتی کی بطور گلوکار پہلے فلم تھی جو انیس سو چوون میں رگلیز ہوئی انیس سو تریپن میں بیجو باورا ڈے میں امرشتی کا کامیاب ترین گلوکار قرار دیا گیا اور ان کی شورت بمبئی تک پہنچ گئی مگر امرشتی نے بمبئی جانا پسند نہیں کیا اور انیس اپریل انیس سو چوون کو گھر کے چودہ افراد کے ساتھ پاکستان عجرت کر کیا ہے امرشتی نے ریڈیو پاکستان کراچے میں چار جون انیس سو چوون کو آڈیشن دیا ظاہر ہے خدا دا صلاحیتوں کے رکھنے والے فنکار کا راستہ کون رکھ سکتا تھا اس لئے امرشتی ریڈیو پاکستان کراچے سے باوستہ ہو گئے جائے ان کو میدی زہیر جیسا نامور اور بہترین کمپوزر ملیا جن کی خاص توجہ اور میند نے ان کے فن کو جلا بکشی سب سے پہلے ان کو شورت بچوں کے کوگرام میں نظم گانے سے زوک علی صاحب نے تیری کیا اس کی لاجوا دن میدی زہیر نے بنائی تھی اس نظم کے بولتے بندر روڑ سے کماری میری چلے ری گوڑا گاڑی بابو ہو جانا فرپاد پر امرش نے یہ نظم خصوص طور پر بچوں کے لئے گائی تھی مگر اسے بڑوں نے بہت پسند کیا اس زمانے میں یہ ریڈیو پاکستان کراچی سے بار بار نشر ہوا کرتی تھی اس نظم کی بے حد پسندگی کی وجہ سے انہیں بے پناہ شورت ملیوں لوگوں نے ان کے نام اور آواز سے متارک ہوئے جب سے تیری انگڑایاں ڈال گئیں پر چھایاں موسکرا چلی جگمکا چلی میرے دل کتن ہائیاں جب سے تیری انگڑایاں ڈال گئیں پر چھایاں موسکرا چلی جگمکا چلی دھڑکنوں کی شہر آیاں موسکرا چلی جگمکا چلی دیواناں چھیڑ دیا جو ہو سو ہو علفت کا افسانہ کچھ دل ہی نہیں ہے پاگل موسم بھی ہے دیواناں جب سے تیری انگڑا آیاں ڈال گئیں پر چھایاں مسکرا چلی جگمکہ چلی میرے دل کی تنہایاں انہی دنوں کراچی میں بھی فلنسٹی کی بنیاد پڑ چکی تھی آج حسین ڈی سلوہ فلیٹ ہیں یہاں یونیورسل اسٹوڈیو کے نام سے ایک فلم اسٹوڈیو قائم ہوا یونیورسل اسٹوڈیو میں ایک فلم کارنامہ بننا شروع ہوئی 1955 کا زمانہ تھا عدادکار اقبال حسن کی فلم تھی جس میں ایم ادشن نے چار دو گانے ریکارڈ کرائے موشتی کے ہمارا نظیر بیگم گلستان خان نے اپنی آواز کا جادو جگہ ہے ان گیتوں کے شاعر بیزاد سردی اور موسیگار نتو خان تھے مگر احمد رشتی کی پہلی ریلیز ہونے لئے فلم انوکی تھی جو ستائی جولائی 1956 میں ریلیز رخاص کر کے کامیاب رہی اس فلم میں احمد رشتی کا گیا ہوا نگمہ جو دلجیت مرزا پر فلم آیا گیا تھا ہماری لیلہ نے ایسی کٹاری اور یہ بہترین اپنے دور کے ایک مزید نہ تھا اور اس کے شاعر فیاض آشمی تھے اور یہ نگمہ بہت پسند کیا گیا تو احمد رشتی کراچی کے بعد لاور کی فلم سٹی کی ضرورت بن گئے فلم سا شباب کی رانوی کی فلم سا پین میں احمد رشتی کا گیا ہوا گیت چاند سا مخڑا گورا بدن جل میں لگائے گوری اگن یہ احمد رشتی کا پہلا سپریٹ نگمہ تھا اس کی نگمہ کے شاعر شباب کی رانوی اور موسیقار منظور اشرف تھے اس نگمہ کی گائی کی پر احمد رشتی کو پہلا نگاہ ریوارڈ ملا حالانکہ یہ مکمل سولو گیت نہیں تھا اس میں گلوکارا ایرن پروین کی بھی گنگونات شامل تھی لیکن احمد رشتی نے اسے والیانہ انداز سے گئے جو ہمیں رشتی ہی لوگوں کے ذہنوں میں چھائے ہوں گے سمتھا زیادت کا شباب کی رانوی نے اپنی فلم سا پیرن کے بعد ہر فلم میں گلوکار احمد رشتی سے گیت گویا ہے جو کہ مقبول بھی ہو انیس سو باسرن میں فلم مہتاب میں احمد رشتی نے اپنی آواز میں شاعر عزی کاتری کا لکھا ہوا گیت گول گپے والایا گول گپے لایا اندگی سے گایا کہ وہ گیت آج بھی عوامی شورت اکتیار کر چکا اس کی موسیقی بھی منظورشن میں دی تھی عوامی اداکار اراؤب دین نے اتنی خوبصورتی سے ہی پکچرائز کیا آج یہ گیت عمر سنگیت میں شامل ہے اس گانیوں کو آج بھی اتنی شورت حاصل ہے کہ گلی گلی میں گول گپے پیشنے والے اس گانیوں کو ریکارڈ لگا کر اپنا رزق حاصل کر رہے ہیں پھر دیکھتے دیکھتے ہیں امرشتی فرنسٹری کے معروف ترین گلوکارپنگی لاور کے موسیقی آرون سر طرح کی گیت گواہ جو بیت مقبولو ان کے گیا ہوگی تو آج بھی مقبولو اور پسند کیے جاتے ہیں یا عزیزہ یا رفیقہ یا عزیزہ ماسوم سا چہرہ ہے ہم جس سے ہے دیوار نظروں سے میری نظریں کیا ہو کا پتا جانے ماسوم سا چہرہ ہے یہ کس کسر آئے یہ کسر بکارا ہے ان جن بیراؤں میں یہ کون ہمارا ہے پھر ان کا خیال آئے شاید ہمیں سر پانے نظروں سے میری نظریں کیا ہو کا پتا جانے ماسوم سا چہرہ ہے دیکھتے دیکھتے ہیں امرشتی فرنسٹری کے معروف ترین گلوکارپنگی لاور کے موسیقی آرون سر طرح کی گیت گواہ جو بیت مقبولو ان کے گیا ہوگی تو آج بھی مقبولو اور پسند کیے جاتے ہیں امرشتی نے اردو گانوں کے علاوہ پنجابی فلموں بھی اپنے آواز کا جادو جگہ ہے امرشتی نے سب سے پہلے 1912 فلم چودری میں ایک گانا گیا زیر بیگم کے ہمرا اور اس گانے کے شہر عزی کاتری اور موسیقار تفیل فاروقی تھے امرشتی نے اپنے کیری میں بہت سی زبانوں میں گیت گیا جن میں اردو پنجابی گجراتی سندھی بنگالی پشتو زبان شامیر امرشتی ایک برشتائل فنکار تھے امرشتی بطور فنکار نے اپنے کیری میں ایک فلم بھی بطور فنساز بنائی سندھ کا نام امانت تھا جو ریلیز نہ ہو سکی امرشتی نے بطور اداکار بہت سی فلموں میں اداکاری کی ان فلموں میں اور بھی گمیں جھلگ نیلم انسان لاکھوں میں ایک چودمی صدی باریں پھر بھی آئیں گی کنیز اور دیکھا جائے گا شامیل اس نے بطور موسیقار تین آڈیو کیسٹڈ بھی بنائی جو مارکٹ میں دستیاب ہیں احمد رشتی نے ستائیس سالہ کے رہے میں لا تعداد ایوارڈ بھی حاصل کی انجن مر نگار ایوارڈ اس کے علاوہ تنگبہ امتیاز صدارت ایوارڈ برائے حسنکار کر دی گریجویڈ ایوارڈ اور اس کے علاوہ بہت سارے دوسرے ایوارڈ بھی شامیل ہیں عقومان سندھ نے گلشن اقبال کراچی کی ایک اندرونی شارہ کو گلوکار احمد رشتی کے نام سے منصوب کر دیا احمد رشتی اپنے دور کے وہ وائز سنگر تھے جنہوں نے تمائل گلوکاروں کے ساتھ نگمہ سرائی کی سوائے ایک گلوکارہ منور سلطانہ کے احمد رشتی نے سب سے ایدھا ڈوئڈ مالا کے ساتھ گیا ہے ان کی تعداد ایک سو پچاس کے قریب ہے احمد رشتی کو سلور سکرنگ کی سب سے بڑی وہ سب سے خوبصور آواز کہا جائے تو بے جانا ہوگا احمد رشتی کی آواز ہر اداکار پر سوٹ کرتی تھی اور وہ اس طرح سے نگمہ سرائی کرتے جیسے اداکار خود ہی گھا رہا ہو احمد رشتی نے اپنے فلمی کیرین میں تقریباً تین ہزار سے زائد فلمی و غیر فلمی گیت گیا ہے ان مردو پنجابی سندھی گجراتی بنگالی پشتہ زبانی شامل احمد رشتی کا انتقال گیارہ پریل انہی تیراسی کو سکی حسن کا قبرستان کراچی میں دفن کیا گیا آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گیا اللہ تعالیٰ سے چھوٹا ہے دامن تیرا زندگی نہ رہی زندگی کی طرح مہربان جب سے چھوٹا ہے دامن تیرا کتن مجبور ہے اپنے حالات سے اب بھی زندہ ہے ہم آدمی کی طرح مہربان جب سے چھوٹا ہے دامن تیرا مہربان جب سے چھوٹا ہے دامن تیرا مہربان جب سے چھوٹا ہے دامن تیرا جلچتا آرزوں کا رنگی چمن حسرتیں آج تہنے ہوئے ہیں کپن اس قدر پڑھ گیا اپنا دیوانا پن اس قدر پڑھ گیا اپنا دیوانا پن غم بھی اپنا رہے ہیں خوشی کی طرح مہر باجب سے چھوٹا ہے دامن تیرا مہر باجب سے چھوٹا ہے دامن تیرا دیکھ کر اپنی صورت میں حیران ہوں دیکھ کر اپنی صورت میں حیران ہوں کیا وہی پہل جیسا میں انسان ہوں میرا سایا میرے ساتھ رونے لگا میرا سایا میرے ساتھ رونے لگا دل ہے بے چین دیوانگی کی طرح مہر باجب سے چھوٹا ہے دامن تیرا مہر باجب سے چھوٹا ہے دامن تیرا ایک تیرے نہ ہونے سے اے ہم سفر زندگی میں یہ کیسی کمی آگئی اور تو اور اپنے نگاہوں میں ہم اور تو اور اپنے نگاہوں میں ہم لگ رہے ہیں کسی اجی نبی کی طرح مہر باجب سے چھوٹا ہے دامن تیرا مہر باجب سے چھوٹا ہے دامن تیرا